جب دو کس کی قبر ہمیں چاروں طرف سے گھیل لے گی تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو نا جو ہمیں سنبھال لے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو نا جو ہماری گوائی دے دے کہ یہ بندہ تھا یہ بندی تھی یہ نماز پڑھتی تھی پانچ وقت کی یہ تحجد گزار ہے تب مجھے اللہ سبحانہ وتعالی ملے اور اللہ سبحانہ وتعالی مجھے کسی کے تھروں ملے کیونکہ اگر میں آپ سے اپنی لائف کی سٹوری کو شیئر کروں تو میری لائف کو جو چینجنگ پوائنٹ آیا ہے وہ درودِ اب ابراہیم سے آیا ہے کیوں اور اس کے بعد آپ ہی میرے گھر والوں سے آ کر ان کے گھر والوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں ان کے لئے تو یہ معذرت کا لفظ تھا لیکن میرے لئے میری آدھی زندگی جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور جو دن کا ٹائم ہوتا تھا وہ تو صحیح گزر جاتا تھا لیکن آپ ہی جیسے جیسے رات ہوتی تھی وہ ساری یادیں وہ ساری باتیں سب کچھ یاد آنے لگ جاتا تھا اور میرے لئے دعا بھی کیجئے گا میری جنوری میں شادی ہے جنوری ج جو کمنگ ایر آ رہا ہے اس میں السلام علیکم ویلکم ٹو اینا در ویڈیو کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آپ کو ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میریکلز آف درود ابراہین کے بارے میں آج کی ہماری ویڈیو ہے اور بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے ان سب میری بہنوں کے لئے ان سب میری دوستوں کے لئے جو مجھے ہمیش کہتی ہیں آپ ہی ہم مایوس ہو جاتے ہیں ہمیں دنیا کے روئیے کبھی کبھی لوگ ہمیں بہت زیادہ ہرٹ کر دیتے ہیں اور کبھی کسی انسان کی وجہ سے ہم بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعاوں سے کبھی کبھار کبھی کبھار شیطان کے وسوسے اور خیالات کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں تو میری بہنوں کبھی بھی مایوس مت ہو اور آج کی جو ویڈیو ہے آپ سب کے لئے بہت زیادہ موٹیویٹیڈ ویڈیو ہے اگر میں آپ سے بات کروں کہ ان ویڈیوز کو بنانے کا صرف اور صرف جو پرپس ہے وہ صرف یہی پرپس ہے کہ اگر کوئی دکھی دل ہے کوئی ایسا دل ہے جو کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتا پریشان حالات میں ہیں اور بلکل بے بسی کے عالم میں ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ دل قریب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عجر دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاوں کو قبول کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید توفیق دیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اللہ تعالی سے ہی بات کریں ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے ہمیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے ہمارے پاس جو ذات ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمت مت ہارو مایوس مت ہو اللہ سبحانہ و تعالی سے امید رکھو توقع رکھو اللہ سبحانہ و تعالی پر امید بھی اس یقین کے ساتھ رکھو کہ آپ جو دعا کر رہے ہو وہ ضرور قبول ہوگی کیونکہ دیکھیں اللہ تعالی نے آپ کو یہ نہیں بولا کہ یہ دعا آپ کریں یہ دعا نہ کریں اللہ تعالی نے کوئی بھی آپ کو سپیسیفک سیچویشنز نہیں بتائیں کہ یہ دعا آپ نے کرنی ہے یہ دعا آپ نے نہیں کرنی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے تم مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا اور اللہ تعالی جو ہیں پانچ وقت آپ کو بلاتے ہیں اپنے پاس نماز کی طرف تو میری بہنوں نماز کو قائم کرو جب آپ نماز کو قائم کرو گے اللہ تعالی کے قریب ہو جاؤ گے نماز کا جو پرپس ہے وہ یہی پرپس ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہو جائیں اپنی آخرت کو سوار لیں اپنے لئے کچھ ایسا جمع کر لیں جو قبر میں ہماری گوائی دے دے جب دو گز کی قبر ہمیں چاروں طرف سے گھیل لے گی تو کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو نا جو ہمیں سنبھال لیں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو نا جو ہماری گوائی دے دے کہ یہ بندہ تھا یہ بندی تھی یہ نماز پڑھتی تھی پانچ وقت کی یہ تحجد گزار ہے اللہ تعالی ہم پر رحم کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر کرم کریں آمین سمہ آمین اور آج کی ویڈیو کے بارے میں میں آپ سے بات کروں تو درودہ ابراہیم کی برکت میں آپ سے آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی جن بہن نے مجھ سے اپنی سٹوری کو شیئر کیے وہ میں آپ سے کروں گی درودہ ابراہیم کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کریں گے جو میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی آلمہ نہیں ہوں کوئی سکولر نہیں ہوں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ایک عام سے انسان ہوں گنے گار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں مجھ سے راضی ہو جائیں آمین سمہ آمین اور آج کے ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں درودہ ابراہیم کے ساتھ اور میری گزارش آپ سب سے کہ درودہ ابراہیم ایک بار آپ لوگ پڑھ لیں جی درودہ ابراہیم آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا اب میں آپ سے بات کروں درودہ ابراہیم جو ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کی برکت کے بارے میں میں آپ سے بات کروں تو اس کی تفصیل میں تھوڑے سا بیان جو ہے وہ میں نے یہ لکھا ہے نماز میں جو درودہ پاک پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے اسی لئے اس درودہ کو درودہ ابراہیم کہا جاتا ہے درودہ ابراہیم تمام درودوں سے افضل ہے کیونکہ درودہ پاک کے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہم سلام بھیجتے ہیں اسی لئے درودہ ابراہیم کو نماز کے علاوہ بھی پڑھنے کا کہا جاتا ہے کسرت کے ساتھ پڑھنا دینی اور دنیاوی برکت حاصل کرنے کے لئے بہترین ذریعہ ہے اور اللہ سبحانہ وطالعہ کی رحمت تو خوشنودی حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے دنیا کے تمام کاموں میں اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے اگر آپ کو ڈپریشن ہے اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں صرف اور صرف آپ درودہ ابراہیم کی کسرت کریں اگر آپ سے ہو سکے تو دن میں ایک مرتبہ آپ ایک سو والی جو تسبیح ہوتی ہے جس میں ہنڈرڈ بیڈز ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو وہ ایک تسبیح جو ہے آپ اس کو مکمل کر لیں دنیا کے تمام کاموں میں آپ کے لئے آسانی پیدا ہو جائے گی قدم قدم پر آپ کے لئے اللہ سبحانہ وطالعہ کی طرف سے مدد آ جائے گی آپ کی جو بھی دل کی حاجات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ درودہ ابراہیم کی برکت اور فضیلت سے ضرور پوری ہو جائے گی انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے مال و اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے جن کے گھر میں رزق کی پریشانی ہے تو وہ ضرور درودہ ابراہیم کی کسرت کریں ہمارے ایمان کو بہت زیادہ درودہ ابراہیم سٹرونگ کرتا ہے مضبوط کرتا ہے اس کے لئے آخرت کی زندگی سے جب ہماری ملاقات ہوگی جب ہماری آخری منزلیں ہوں گی تو وہ ہماری منزلیں درودہ پاک کی فضیلت سے برکت سے آسان ہو جائیں گی درودہ پاک پڑھنے سے ہمارے لئے آگے بہت زیادہ آسانیاں ہوں گی اور کچھ خوبصورت سی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی درودہ شریف کی فضیلت کے بارے میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے بیان کروں حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر دس مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے اور اس کے دس گناہ ماف ہو جائیں گے اور اس کے دس درجات بلند کر دیے جائیں گے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے بیان کروں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس وقت تک رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پاک پڑتا رہتا ہے اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑے یا زیادہ پڑے دیکھیں جی اللہ سبحانہ وتعالی نے درود پاک کی کتنی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں رکھی ہیں اور آپ سے میں کہوں گی کہ آپ کی زندگی میں اگر میں آپ کو اپنی زندگی سے بھی ریلیٹ کر کے بتاؤں اگر آپ کی زندگی میں رزق کی پریشانی ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بیماری ہے کوئی تنگی ہے کچھ بھی ہے تو میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ کمس کم آپ اپنے دن کے پندرہ سے بیس منٹ نکال کے درود ابراہیم کی ایک تسبیح کو اپنی زندگی کا ایسے معمول بنا لیں جیسے آپ کی زندگی میں کھانا آپ کے لئے اہمیت رکھتا ہے پانی پینہ آپ کے لئے اہمیت رکھتا ہے ایسے ہی درود ابراہیم کو اور پانچ وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اللہ تعالی بہت ساری پریشانی آپ سے دور کر دیتے ہیں ایسے ایسے مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دروازے بند ہیں کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا یقین جانیے کہ درود ابراہیم سے اللہ سبحانہ وتعالی ہر بند دروازہ کھول دیتے ہیں آپ کے گھر کی جو بھی پریشانی ہے جو بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور اگر میری کچھ بہنیں سن رہی ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ لازمی لازمی درود ابراہیم کی کسرت کیا کریں اگر ہو سکے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں اور مغرب کی نماز کے بعد درود ابراہیم کی ایک تسبیح کر لیں ان سب سے بھی گزارش ہے جو چاہتی ہیں کہ ان کے اچھے نیک اسباب بن جائیں ان کے لئے اچھے بہترین وسائل بن جائیں ان سے میری گزارش ہے کہ درود ابراہیم کی جو ایک تسبیح ہے آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے بہت 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 نیک نصیب بنائیں گے آپ سے ایک بات کہوں دیکھیں دعا سے جو ہے نا وہ تقدیر بدل جاتی ہے اور اگر آپ کو کچھ لگ رہے کہ اب کچھ بھی ناممکن نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو انکار نہیں کیا آپ درود ابراہیم پڑھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں قرآن پاک کو پڑھیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگیں اور صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کریں اللہ سے بات کریں اللہ سبحانہ وتعالی ضرور ضرور کرم کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اب میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جن بہن کی میریکل سٹوری ہے وہ میں اب آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی اور یہ لکھتی ہیں السلام علیکم والیکم السلام آپ ہی امید کرتی ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گی اور حسنین بھی بلکل ٹھیک ہوں گے اور بہت ساری دعائیں اور بہت سارا پیار انہوں نے لکھا ہے بہت بہت سارا شکریہ ان کا اور یہ لکھتی ہیں آپ ہی اگر میں آپ سے اپنی لائف کی سٹوری کو شیئر کروں تو میری لائف کو جو چینجنگ پوائنٹ آیا ہے وہ درودِ ابراہیم سے آیا ہے زندگی میں جو میری زندگی کا پرپس تھا جو مجھے لگتا تھا کہ شاید کوئی انسان میری لائف میں آئے گا اور میری لائف بدل دی جائے گی جیسے ہر لڑکی آپ ہی ٹین ایج میں سوچتی ہے کہ اس کے لئے ایک بہت خوبصورت سا انسان آئے گا اور وہ اس کو شہزادیوں کی طرح اڑا کر لے جائے گا تو میں نے بھی آپ ہی کچھ ایسے ہی خواب سجائے ہوئے تھے اور ایسا ہی تھا میری زندگی میں بھی آپ ہی میرا سیکنڈ یئر میں ایک رشتہ آیا جہاں پر میری بات چل رہی تھی اور بہت اچھے لوگ تھے اچھے طریقے سے وہ لوگ آئے سب کچھ کلیارٹی کے ساتھ چل رہا تھا اور آگے بات بڑی تو میری منگنی تک بات پہنچ گئی انگیجمنٹ تک میری بات پہنچ گئی اور آپ ہی میری انگیجمنٹ ہو گئی ان سے اور اس کے بعد آپ ہی آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے انگیجمنٹ ہو جاتی ہے اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں آفیشلی سیٹیفیکیٹ دے دیا گیا ہے کہ اب ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں آپ ہی ایسا ہی ہوا کہ میرا ان کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن بن گیا بہت اچھی باؤنڈنگ بن گئی ہم لوگ کی بہت اچھی انڈسٹینڈنگ چل رہی تھی اور کچھ کرتے کرتے آپ ہی کچھ اچانک سے ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس انگیجمنٹ کو اب ختم کرنا چاہتا ہوں اور میں تو یہ الفاظ سن کر پھلکل ختم ہونے والی تھی کیونکہ آپ ہی میری انگیجمنٹ کو چھ مہینے گزر چکے تھے اور اس کے بعد اچانک سے ایک دن انہوں نے یہ بات کہہ دی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ بات کی وجہ کیا ہے اور یہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ہی میرے گھر والوں سے آ کر ان کے گھر والوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں ان کے لئے تو یہ معذرت کا لفظ تھا لیکن میرے لئے میری آدھی زندگی جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی صرف میں زندہ تھی اور میں اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور وہ جو ان کی کہویت تھی وہ عالم دیکھ رہی تھی جب ان کے گھر والوں نے آ کر بولا کہ ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے بارے میں ہم نے کچھ غلط باتیں سن لی ہیں اور اسی باتوں کی بنیاد میں چھ مہینے کے بعد انہیں یاد آتا ہے اور وہ بھی آپ بھی کسی کے کہنے پر اور وہ ہم لوگوں پر بے وجہ کے الزام لگائے گے جھوٹی باتیں کی گئیں اور ہم لوگوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم لوگ غلط نہیں ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ ایک زیادتی ہے اور جن لوگوں کے کہنے پر کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے دیندار ہیں اور اللہ ہی ہمارا بہتر انصاف کریں گے خیر آپی انہوں نے تو رشتے کو ختم کر دیا میرے لیے بہت ہی پریشانی کے لمحات تھے اور بہت ہی تکلیف کے لمحات گزر رہے تھے میں نے اپنی سٹڈی کو ختم کر دیا میں نے بالکل کہیں آنا جانا ہر کسی سے ملنا جلنا ختم کر دیا کیونکہ لوگوں سے ملتی تھی تو لوگوں کے پاس صرف اور صرف ایک ہی بات ہوتی تھی کہ کیا بنا بے تمہارے رشتے کا کیوں تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا کیا وجہ ہوئی آپ ہی ہم نہیں مرتے ہمیں لوگ مار دیتے ہیں اپنی باتوں سے کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلا انسان کس تکلیف کے ساتھ گزر رہا ہے ان کو تو صرف اور صرف گوسم کرنی ہوتی ہے کسی کو تکلیف دے کر سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے اور آپ ہی میں آپ سے بات کروں میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی اور میں نے ایک دن اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچایا اور میں یہاں لکھنا نہیں چاہتی لیکن میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی اور میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی مجھے تکلیف ہوتی تھی اور جو دن کا ٹائم ہوتا تھا وہ تو صحیح گزر جاتا تھا لیکن آپ ہی جیسے جیسے رات ہوتی تھی وہ ساری یادیں وہ ساری باتیں سب کچھ یاد آنے لگ جاتا تھا بہت ہی زیادہ تکلیف کے دن گزر رہے تھے اور اسی تکلیف میں جب میں اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی تھی تو وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ شاید میں اس چیز کو بہت ہی زیادہ ہائپ دے رہی ہوں اور ہائپ بھی اس طریقے سے دے رہی ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالی نے اپنے قریب شاید اسی طریقے سے کرنا تھا مجھے کسی انسان سے توڑا گیا اور جب میں بالکل ٹوٹ گئی بکھر گئی جب میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی تب مجھے اللہ سبحانہ و تعالی ملے اور اللہ سبحانہ و تعالی مجھے کسی کے تھروں ملے میری ایک فرینڈ تھی اور وہ بہت ہی میری اچھی فرینڈ ہے جنہوں نے میرے برے لمحات میں میرا ساتھ دیا اچھے لمحات میں تو ہر کوئی ہمارے ساتھ چلتا ہے لیکن وہی دوست ہمارے ساتھ سچے ہوتے ہیں جو ہماری تکلیف میں ہمارے ساتھ چلیں تو ان میں سے میری ایک دوست تھی جو میرے ساتھ چلی اور جو آج تک میرے ساتھ ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم کیا نماز نہیں پڑھتی تم نماز پڑھا کرو تمہاری پریشانی کا اور تکلیف کا حل صرف اور صرف نماز میں ہے انہوں نے مجھے اللہ کے قریب کیا اصل زندگی کا مقصد سکھایا کہ اصل مقصد ہماری زندگی کا کوئی انسان نہیں ہوتا ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے جو اللہ تعالی ہمیں پانچ وقت بلاتے ہیں نماز کی طرف اپنی عبادت کی طرف یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دور ہو جاتے ہیں خیر آپی میں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ موٹیویٹ کیا اور نماز پڑھنا شروع کی شروع شروع میں میں بہت مشکل سے فجر کے لئے اٹھتی تھی پھر کرتے کرتے آہستہ آہستہ میں نے تین نمازوں سے شروع کیا اور الحمدللہ میں اب پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہوں اللہ تعالی کا شکر ہے میری فرنڈ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں جو اتنا زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے تم کیوں نہیں درودہ ابراہیم پڑھتی آپی میں نے بالکل اسی طریقے سے جواب دیا جیسے ہم دوستیں آپس میں بات کرتی ہیں میں نے کہا درودہ ابراہیم بہت لمبا ہوتا ہے کیا کوئی چھوٹا درودہ پاک میں نہیں پڑھ سکتی تو انہوں نے کہا تم پڑھ تو سکتی ہو کیا تم ایسا کر سکتی ہو کہ تم دن کا ایک وقت کا کھانا کھا لو اور ایک وقت کا نہ کھو ایسا نہیں ہو سکتا نا تم بھی ایسا کرو کہ اپنی زندگی میں درودہ ابراہیم کو شامل کر لو اور ہو سکے تو درودہ ابراہیم ہی پڑھنا اسی طریقے سے انہوں نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا کیونکہ ہم جب ڈپریشن اور انزائٹی میں ہوتے ہیں تو ہمیں وہ انسان چاہیے ہوتا ہے جو ہمیں بہت پیار سے سمجھائے میرے گھر والے بھی مجھے نہیں سمجھ پا رہے تھے جتنا میری دوست مجھے سمجھ گئی تھی اور آپی میں نے فجر کی نماز کے بعد درودہ ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے اللہ کا بہت بہت کرم ہوا کہ میں درودہ ابراہیم پڑھتی تھی میرا ڈپریشن آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور جو میں میڈیسنز وغیرہ یوز کر رہی تھی وہ بھی میں نے چھوڑ دی اور آپی اب اللہ کا شکر ہے کہ میں دن میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک ہزار مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھ لوں درودہ ابراہیم سے میری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت کرم کیا اور مجھے ڈپریشن سے نکالا جو انسان مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے اللہ تعالی نے ان کو ان کی بہن کے تھرو میرے دوبارہ سے قریب کیا ان کی بہن کو ڈیورس ہو گئی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو لگا کہ شاید ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ انسان میری زندگی میں واپس آئے اور ان کے گھر والے ہمارے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بیٹی کا چار سال کا کیا ہوا رشتہ ایک منٹ میں ٹوٹ جائے گا جس تکلیف سے ہماری بیٹی گزر رہی ہے اسی تکلیف سے آپ کی بیٹی بھی گزری ہے لیکن ہم لوگ کچھ لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے آج ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور انہوں نے اس طریقے سے کہہ کر آپی میرا رشتہ دوبارہ سے انہی کے ساتھ ہو گیا مجھے درود ابراہیم کی برکت اور فضیلت کے بارے میں اس دن پتا چلا جب یہ سارا معاملہ میرے گھر میں ہو رہا تھا اور میں صرف اور صرف خاموش تھی اور میری آنکھوں سے آنسوں نہیں رک رہے تھے میں صرف دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کیا واقعے میں ہی موجزات ہوتے ہیں میری تو زندگی ختم ہو گئی تھی اور میں ایک انسان کو منانے میں لگی تھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اصل جو منانا ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم نے حاصل کرنا ہے آپ نے آپی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا اس میں آپ نے بولا تھا کہ اللہ سے محبت کر لو اس کے بعد دنیاوی محبتیں بھی تمہیں مل جائیں گی لیکن پہلے تم اللہ سے تو محبت کرو تو وہ جو آپ کے الفاظ تھے بہت ہی خوبصورت الفاظ تھے تو ایسا ہی آپی میرے ساتھ بھی ہو گیا میں نے جب اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری محبت بھی دے دی اور وہ انسان آپی اب میرے محرم بننے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور میرے لئے دعا بھی کیجئے گا میری جنوری میں شادی ہے جنوری جو کمنگ ایئر آ رہا ہے اس میں آپ جب اس ویڈیو کو شیئر کریں تو میرے نیک نصیب کے لئے ضرور دعا کروائیے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت عجر دیں کیونکہ ایک ویڈیو کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے اور آپ بہت ہی اچھے طریقے سے ہم سب کی باتوں کو سب تک پہنچا رہی ہیں اللہ تعالیٰ بہت عجر دیں آپ کو اور آپ لازمی ان الفاظوں کو پڑھئے گا آپ سے میری ریکویسٹ بھی ہے میں آپ کو اپنی بہن سمجھتی ہوں تو آپ نے میری یہ بات پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نینوں کی خوشیاں نصیب کریں جس طریقے سے آپ بھی آپ دکھی دلوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں سے ہم سب سے راضی ہوں اور آپ سے بھی راضی ہو جائیں آمین سمہ آمین اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پانچ وقت کی نماز کو قائم کریں اور درودِ ابراہیم پڑھیں اور آپ بھی دعا کیجئے گا کہ میں تحجد بھی پڑھنے لگ جاؤں میں ریگولر نہیں پڑھ پا رہی ہوں میری پوری کوشش ہے کہ میں تحجد کی نماز پڑھنے لگ جاؤں آپ دعا کروائیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تحجد میں اپنے پاس بلایا کریں اور اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے کہ جن سے میری شادی ہو رہی ہے یہ سارے واقعات جب میں نے ان کے ساتھ بھی شیئر کیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب وہ بھی پانچ وقت کے نمازی ہیں اور بقائدہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہدایت دے دی ہے کہ انہوں نے مجھے بولا ہے تم ہجاب کرنا شروع کر دو اور آپ ہی انہوں نے بھی اسلامی طریقے سے ہر چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بدل دیا درودِ ابراہیم کی برکت سے اور فضیلت سے ویڈیو کو شیئر کریں تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے لازمی لازمی دعا کروانی ہے میرے لئے اور میرے محرم کے لئے اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے اور آپ کی سب پیاریوں کے بہت نیک نصیب کریں آمین سمہ آمین بہت بہت شکریہ میری بہن ایک بسورت اور اتنی پیاری سی جو آپ کی سٹوری تھی میریکل سٹوری آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور بے شک میری بہن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے درودِ ابراہیم میں بہت بہت بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں اور ایمان تازہ ہو گیا آپ کی جب ہم نے یہ سٹوری کو پڑھا اور میں کہوں گی کہ یہ واقعات جو ہمارے پاس آ رہے ہیں سب بہنوں کے یہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہمارے پاس یہ لے کر آ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں ہماری روح کو اللہ تعالی اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالی سب پر اپنا کرم کریں اللہ تعالی سب میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں اور میری پیاریوں درودِ ابراہیم کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کرو اللہ تعالی کے قریب ہو جاؤ نماز پڑھو قرآن پاک پڑھو اور نفلی عبادت کرو رات کو قیام کرو اللہ تعالیٰ سے بات کرو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے اور اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص 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 کرم کریں اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیہ کریں اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دیں اللہ تعالیٰ بے اولاد جو ہیں میری بہنیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے اولاد کی نعمت سے نوازہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں آمین سمہ آمین میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھو ہمیشہ ہستی مسکراتی رہو اپنے لئے بھی اچھا سوچو دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچو اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی قوائریز ہوئی ہیں آپ اپنی کوئی بھی سٹوری میرے سا شیئر کرنا چاہتی ہیں تو آپ میرے پاس انسٹا پر آ جائیں انسٹا کی جو آئی ڈی ہے وہ میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اپنے ریل نیم کے ساتھ مجھے ریکویسٹ سینڈ کر دیجئے گا تو میں ضرور ایکسپٹ کر لوں گی اور اپنی دعاوں میں حسنین کو اور مجھے لازمی یاد رکھئے گا یہی پہ اب میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ